بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے دعائیں ہیں آپ سب کی تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو ویلوگ کیا شروع کریں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے اب رمضان کی تیاریوں کا زور و شور ہے ماشاء اللہ سے رمضان آنے والا ہے میری دلی دعا ہے یا الہی رسٹ میں برکت اور کشیدگی عطا فرماؤں رمضان کی تیاریاں کرنے والا بنا دے اور اپنی نیمتوں پر شکر ادا کرنے کی تفیق دے آمین سوم آمین تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تو چھلیں آج میں بھی رمضان کے لیے جو ہے وہ اپنی پریپیشن تھوڑی سی کر رہی ہوں سپائی ہیں تو کلیننگ تو گھر کے میری آپ ڈیلی دیکھ رہی ہوتے ہیں کیونکہ میں کلیننگ وغیرہ جو ہے وہ ڈیلی ہی کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑے گی کہ رمضان کے لیے جو ہے وہ میں سپیشل جو ہے وہ اپنی کلیننگ کروں گھر کی اس لیے میں نے کلیننگ وغیرہ جو آپ میری ڈیلی ہی دیکھتے ہیں تو جو تھوڑی بہت جو ہوگی رہ جائے گی وہ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی رہوں گی تو ابھی بالحال مجھے وہ اتنی کوئی خاص کلیننگ کی گھر کی ضرورت نہیں ہے تو جی میں نے کہا کہ میں اپنے جو ہے رمضان کے لیے میں تھوڑے سے شامی بنا کے رکھ لیتی ہوں تھوڑے نہیں تھے ماشاءاللہ سے کافی سارے میں نے بنایا تھے شامی تو میں نے کہا تھوڑے سے شامی جو ہے وہ اس کو بنا کے فریز کر لیتی ہوں میں اور کوئی چیز زیادہ تر فریز نہیں کرتی وہ اس لیے کہ میں جو رمضان کی جو میری تیارییں ہوتی ہیں نا تو وہ میں جو ہے وہ اپنے ڈیلی روٹین میں ہی جو ہوتا ہے وہ کر رہی ہوتی ہوں یا ایک دو دن پہلے ہی میں کر لیتی ہوں وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ ہماری شاپ ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ ہی جو ہوتا ہے ہمارا کھانا پکانا جو ہوتا ہے سب چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیلی جو ہوتا ہے ویجز پہ ہی ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو پرپیئر کر لیتے ہیں چیزیں وغیرہ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ تر مجھے ضرورت پڑتی ہے چٹنیاں چٹنیاں بنانے کی تو وہ ایک دو دن پہلے ہی میں انشاءاللہ بنا لوں گی تو باقی جو پرپیشن ہوتی ہے سموسے بنانا دیں پھلکیاں بنانا وہ تو ظاہر سی بات ہے رمضان میں ہم لوگ وہ ساتھ ساتھ ہی کرتے گی رہتے ہیں اور کوشش کروں گی کہ میں تھوڑے سے جو ہیں رمضان سے پہلے جو ہے وہ رول بغیرہ جو ہوں وہ جو ہے بچوں کے لیے تھوڑے سے بنا کے اس کو فیس کر لوں تو یہاں پہ میں نے کہا سب سے پہلے جو ہے وہ میں بنا لیتی ہوں شامی کیونکہ یہ شامی جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جب روزے رکھے جاتے ہیں نا تو پھر واقع ہی کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ افطاری میں ماشاءاللہ کچھ ہم لوگ کھا لیتے ہیں افطاری میں اپروٹ چارٹ سموسے پکوڑ اور جو ہے دودھ شربت یہ اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم میں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ ہم لوگ دوسری کوئی اور چیز جو ہے وہ کھا سکیں ہے اور جہاں تک کھانے پکانے کا ہوتا ہے کہ کھانا پکانا بھی وہ زیادہ تر میرے جو ہے میں اپنی گھر کی بات کر رہی ہوں بچے ذرا یہ ہے کہ بس کھانا اتنا نہیں کھاتے وہی پکوڑوں شکوڑوں سے ہی ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بس سیری ہم لوگ کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ جب کھانا شانا بنانا ہوگا تو میں آپ کو ڈیلی ہی کے ویلوگ میں دکھاتی رہوں گی اور دوسرا یہ ہے کہ شامی میں اس لیے بنا رہی ہوں جب کھانے کو نہیں دل کرتا کوئی چیز نہیں ہوتی تو چلو شامی نکالے اور بنائے اور کھا لیے یہ شامی میرے جو ہیں ماشاءاللہ سے پورا رمضان تو نہیں خیر پہلے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تو میرے انشاءاللہ یہ شامی جو ہے نا وہ چل ہی جائیں گے اگر بچوں نے کھائے تو بس رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ قرآنشی پڑھنا ہے باتیں کرنی تسبیح پڑھنی اور ویسے بھی آج کل جو ہے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ میرے وادر انلہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کے لیے ہم قرآنشی بھی پڑھ رہے ہیں ڈیلی کی اور تسبیح وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اور بہت سے ایسے جو ہیں ہم اباتیں کر رہے ہیں ان کے لیے جو کہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ویلاغ میں دکھا رہی ہوتی چھوٹے چھوٹے گلپس دکھا رہی ہوتی ہوں تو بہت کچھ میں کر رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ اور یہی میں نے اپنا رمضان کے لیے جو ہے وہ قرآنشی بھی ابھی سے شروع کر دی ہے تاکہ میں جو ہے اببو کا بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائے اور میرا اپنا بھی جو ہے قرآنشی وہ بھی ساتھ ساتھ ہی میں اس کو ختم کر لوں تو یوں ہی بس ظاہی سے بات ہے اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے اس لئے میں نے اپنے قرآنشیب کو بھی جلدی سے ہی شروع کر لیا ہے تاکہ میں جو ہے پورے رمضان میں جو ہے نا وہ میرا رمضان سے پہلے پہلے ہی میں اپنا قرآنشیب بھی ختم کر لوں اور جو اپنے اببو کے لیے پڑھ رہی ہوں جو اپنے پیرنٹس کے لیے بھی پڑھ رہی ہوں اور فادر اللہ کے لیے بھی جو پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ رمضان میں ہی جو ہے انشاءاللہ ختم کر لیں اور اللہ تعالیٰ بس ہمارے پیرنٹس کے درجات جو ہے وہ بلند کریں آمین میں نے ہاں ایک منی چیز سنی ہے آج میں نے وہ ویڈیو دیکھی میری نظروں سے گزری ہے ساہریند کی ویڈیو ہے جو میری نظروں سے گزری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل کو پاکستان میں جو ہے وہ بند کرنے لگے ہیں تو میں یہ سن کے بے حد پریشان ہوگے آپ شکین کریں میں نے تو ابھی چینل بنایا ہے میں نے تو ابھی ہی یہ کام شروع کیا ہے تو یہ بند ہو جائے گا یوٹیوب تو ہم سب لوگ کیسے کمائیں گے کیسے کریں گے اپنے کیسے گھر کی ضروریات اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکیں گے تو بس اللہ کرم کرے ہمارے پاکستان پہ بھی کرم کرے اللہ نہ کرے گے ہمارا یہ جو ہے جو بھی انٹرنیٹ جو ہمارے چل رہے ہیں جتنے بھی یہ انسٹاگرام یوٹیوب اور اور ایک دو اور بھی وہ کہہ رہے تھے کہ فری لانسنگ وغیرہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں سارا کچھ ختم کر دیں گے میں تو بہت بہت میں تو بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی بس اللہ تعالی رحم کرے ایک واحد وسیلہ تھا یہ جو ہم پیٹھ کے ہم فیمیل خافصور پہ جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ کما سکتے تھے تو یہ بھی ہم سے اب کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیں گے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ شامی میں نے بنا لیے تھے تو ہزبنٹ مجھے کہہ رہے تھے کہ شامی انڈا بنا لو آج تو یہی کھا لیں گے تو میں اس لیے شامی انڈا بھی ساتھی بنا رہی تھے تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے چلے یہی بنا لیتے میں اتنا تھک گئے تھی شامی بنا کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا محنت والا یہ کام ہے مگر پھر میں نے کہا چلے میں بنا لیتی احمد کر کے پھر میں نے شامی انٹا بھی بنا لیا تھا آپ کو بیک گرانڈ پہ میری آوازیں آ رہی ہوں گی وہ ساتھ گھر بن رہا ہے تو اس کی آوازیں تھا 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 ہمو سلسل آ رہی ہیں تو بس آپ اس پہ توجہ نہ دیں یہاں پہ میں نے بنایا تھے شامی انٹا بہت ہی یہ بھی ٹیسٹری بنا تھا شامی ویسے بھی بہت مزے گی بنے تھے اور پھر جب یہ فریز ہو جائیں گے نا تو میں پھر اس کو جو ہے وہ باکس میں نکال کے اور اس کو فریز کرلوں گی انشاءاللہ پہلی اتنی مہنگائی اور این مہنگائی سے ہم لوگ اتنا لڑ رہے ہیں اتنا اس کو فیس کر رہے ہیں بس اللہ تعالی ہمارے پاکستان پہ بھی رحم کرے اور کرم کرے اپنا خاص تو بس سب مل کے یہی دعا کریں کہ ایسا کچھ نہ ہو یہ جو ہے یوٹیوب کا جو ہے وہ چینل وغیرہ وہ کچھ بھی بند نہ کریں یہ لوگ اور بس میں تو بہت ہی پریشان ہوئی یہ سن کے ساہرین کی جو ہے صبح کی ویڈیو دیکھی ہے آپ یقین کریں اور اس دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں بلوگ کا اینڈ کرتی ہوں کہ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاعت آفرما اور جو پریشان ہیں انہیں خوشیاں آفرما جو تیری رحمت کے طلبگان ہیں ان پر اپنی خاص رحمت کر آمین سو مآمین اور جو اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہ کرے اور پاکستان کے حلاحات بھی اللہ تعالیٰ بہتر کریں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں جہاں رہیں خوش رہیں اور رمضان کی تیاریوں کو آپ لوگ جو ہے خوش سلی سے جو ہے وہ کریں اور سب کے لئے دعا کریں رمضان و مبارک میں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کریں اور سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سو مآمین ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ